ہیلو ویورز ہیلکم ٹو مائی چینل سٹریچنگ فار بکنرز آج کی ویڈیو میں ہم نیرو شروار کی کٹنگ کریں گے نیرو شروار کے لیے یہ ہمارے پاس ڈرافٹ ہے اس کے لیند 38 ہے جس میں سے ہم دو انچ بوٹم کی فولڈنگ کے لیے دو انچ اوپر سے نیفے کی فولڈنگ کے لیے رکھیں گے اس طرح ہم فیبرک پہ 42 انچ پہ مار کریں گے یہ ہمارے پاس دو پلے اور چار کندے ہوں گے ہم اس کو اس طرح بنائیں گے درمیان میں ہمیں ایک پلہ رکھیں گے اور سائڈوں پہ دو کندے اس طرح ایک پلے کے ساتھ دو کندے اٹیچ ہوں گے دیکھیں میں اب سٹار کے مدد سے سپتا ہوں گے اس طرح ہم نیرو شروار کے کٹنگ کریں گے پلے کے لیے ہم سب سے پہلے پلے کاٹیں گے پلے ہمارے پاس سنگل سیون انچ ہے انہیں ڈبل کرنے سے یہ پورٹین انچ ہو جائیں گے اور یہ ایک انچ ہے میں ایک سٹر آٹ کریں گے اس میں سے آدھا آدھا انچ سٹیچنگ کے لیے جائے گا اسی طرح میں نے پہلا نشان پہ مارک کیا ہے اور دوسرا نشان بھی میں پہلے پہ مارک کروں گے اب ہم اس کی لیند کو مارک کریں گے لیند میں نے پورٹین انچ پہ مارک کی ہے اور اس پہ ایک کٹ لگائیں گے آپ ہم ادھر سے کھینج کر اسے لائدہ کر لیں گے اور اس کٹ کے بلکل برابر کٹنگ کریں گے موسیقی 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 اب ہم پہلے مارک کیے گے نشان پہ کٹ لگائیں گے اور اسے لائدہ کریں گے یہ ہمارے پاس دو پلے تیار ہو گئے ہیں موسیقی اب ہم کندوں کی کٹنگ کریں گے کندے ہمارے پاس چھوڑائی میں پورٹین انچیں ہیں اس میں بھی ہمیں ایک انچ ایکسٹر آٹ کریں گے آدھا آدھا انچ سٹریچنگ کے لئے جائے گا اس لئے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس سکوڑ کیا ہوا پورٹین انچیں ہیں اس لئے میں اسے ادھر سے ہی لائدہ کرنوں گے موسیقی لائدہ کرنے سے پہلے ہم لینڈھ کو مارک کریں گے یہ ہمارے پاس لینڈھ چھوڑی اسے ادھریں مار کریں گے ساتھ میں ہم 15 انچ کروچ کو مار کریں گے اور 4 انچ ایکسٹرہ مار کریں گے 4 انچ مارا 2 انچ کروچ کی نالی کی سلائی کے لیے اندر کے لیے ہوگا اور دو انچ نیفے کی فولڈنگ کے لیے اس لیے اب میں اس طرح ہماری کروچ کی بیٹھ 14 انچ ہے اور لیندھ 38 انچ ہے جس میں ہم نے 4 انچ ایکسٹرہ ایٹ کیے تھے اب اسی طرح میں کندے کاٹنے کے لیے بھی 42 انچ پہ مار کروں گی اور 15 انچ مار کروں گی دھروچ کو اور 2 انچ اس ہم نیفے کی فولڈنگ کے لیے اور 2 انچ نالی کی سلائی کے لیے رکھیں گے اس طرح کندوں کے لیے ہماری لیندھ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم پلے کو اس کے ساتھ اس طرح رکھ کے 1.5 انچ پہ چھوڑی نشان لگائیں گے اس طرح اسی طرح ہم اسے دوسری سائیڈ پہ بھی رکھیں گے اور نشان لگائیں گے 1.5 انچ پہ ہم اتر بھی مار کریں گے چھوڑا ایک نشان لگائیں گے اب ہم ان دونوں نشانوں کو آپس میں ایک ترچھی لائن سے ملا دیں گے ہم ان نشانوں کے اوپر سے اسی طرح درچہ سکال دیں گے اب ہم ان کو ایک دوسری کے اوپر اس طرح رکھ لیں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح کندے تیار ہو جائیں گے ہم اندر سے کروچ کو کٹ کریں گے نشانوں کو بلابر کٹ دیں 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 گے موسیقی موسیقی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس کندے تیار ہو گئے ہیں یہ ہمارے پاس چار پیس ہیں کندوں کے ون، ٹو، ٹری، فور اسے جیسے ڈرافٹن میں بتایا تھا ایک پلے کے ساتھ دو کندوں کے رکھیں گے اور آدھا ان کے سلائل لگائیں گے یہ سرہ ہمارے شنوار کی ایک سائٹ تیار ہو جائے اب ہم نے اسے سلائل کا لیا ہے اور اسے ہی تنہا شنوار کی دوسری سائٹ کو بھی سلائل لگا لیا ہے اب ہم ان دونوں کو آپس پر ملا کر روج کی سلائل لگائیں گے اب ہم نے قراج کی بھی سلائل لگا لیا اور نیفہ بھی پولڈ کر لیا ہے یہ ہمارا نیفے میں پھول ہے لیسٹرک کے لیے اور ہم نے اسی طرح پولڈ کیا ہے جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی شکوار کی ویڈیو میں بتایا تھا اب ہم نیچے سے پہنچا لگائیں گے پہنچے کے لیے میں نے پونہ چوڑی پیپر پٹی کر دی ہے اور اسے گلو والی سائٹ سے شلوار کے ساتھ چپکا دوں گے اب ہم ایکسٹرک کپڑا کو فولڈ کر کے آئرن کریں گے اور اسے اس طرح فولڈ کریں گے اس کے اوپر پنس لگا کر سلائل لگائیں گے اور باریک پہنچے بنائیں گے یہ ہم ایکسٹرک پیپر پٹی کو کاٹیں گے اور اس کے بلکل کنارے پہ سلائل لگائیں گے اب ہم اس کی دوسری سلائل ٹو پوائنٹ پہ لگائیں گے یعنی کہ مشین کے آدھے پیر کی یہ میں نے اب دیکھیں چاروں سلائل لگا لی ہے پہلی سلائل پہ میں دو نکتے لگا رہی ہوں ان نکتوں پہ ہم سلائل لگائیں گے اور اس طرح ہمارے پاریک پنچے تیار ہوں گے یہاں پہر کی سلائل میں میں نے ایک سلائل لگا لی ہے اب اس کے اندر دوسری سلائل لگاؤں گے سلائل لگاتے ہوئے ہم حیال رکھیں گے کہ ہمارے دونوں سلائل میں بلکل مناسب بکفہ ہو آدھے پیر کی سلائل میں دو سلائل لگائی ہیں بلکل مناسب بکفے سے اس طرح یہ ہمارے باریک پہنچے تیار ہو گئے ہیں ہم نالی کی سلائل کا نشان لگائیں گے ہمارے پاس پنچے کی چڑھائی آٹھ انچ ہے اور کراچ کے لیند فپٹی انچ ہے کراچ کے نشان میں نے پہلے ہی لگا لیا ہے اب ہم اسے ایک کرب رولر کی مدد سے دونوں نشانوں کو آپس میں ملا دیں گے اور نشان لگائیں گے اسی طرح ہم شلوار کے دوسری سائل پر بھی نشان لگائیں گے اور کراچ کے ارئے سے اسے تھوڑا سا دوسری طرح موڑ دیں گے موسیقی موسیقی سلائیل کرتے ہوئے ہم فائبرک کو اپنی طرف کھیج کر رکھیں گے تاکہ سلائی ٹائٹ ہو اور سلائیل میں مضبوطی بھی زیادہ آئے ہم کروچ کے عریے سے دوسری سائٹ پہ سلائیل ہتم کرتے گے اور اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی سلائیل لگائیں گے یہ ہمارے پاس شلوار کمپلیٹ ہو گئی ہے thanks for watching please don't forget to like, share and subscribe stay tuned, till the next videos take care, bye bye موسیقی